کہ شہر احتجاج اور دھرنوں کی لپیچ میں آ گیا ہے سب انجینئرز اور ارازی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کا چیرنگ روس پر دھرنا جاری ہے مظاہرین کا مطالبات کے منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی سامنے آ گیا مزید تفصیلہ جانیں گے ہمارے نمائندے شبیر حیدر زفر ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں شبیر بتائیے گا ارازی ریکارڈ سینٹر کے جو ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں کیا کوئی مذاکرات کی امید دکھائی دے رہی ہے جی بلکل پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹک کے ملازمین جو ہیں وہ پنجاب بار سے اس وقت جو دھرنے پر آگے ہیں اور اس وقت آج جو ان کا دھرنا جاری ہے آج دوسرا روز ہے ان کا دھرنے کو اور اس حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ہماری جو تمام مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے ہم اپنا یہ دھرنا جاری رکھیں گے اس حوالے سے ان کا جو مطالبات ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک تو ہماری تنہوں میں اضافہ ہے دوسرا ڈیلی ویجز کو اور اس کے ساتھ ہے کنٹریکٹ ملازمین کو مشکل کرنا اور سروس سٹرکچر کو بحال کرنا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو دھرنے پر مجبور ہوں ہیں ان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتا ہے تو تب تک یہ ہم اپنا جو حتیاج ہے اسی طرح یہ جاری رکھیں گے اس حوالے سے ہم بات کرنے کوشش کرتے ہیں ہمارے سے یہاں پر موجود ہیں میں پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے ملازمین ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی تک کسی نے رابطہ کیا ہے اور کیا کوئی مذاکرات کے لیے آئے ہیں یا نہیں ابھی تک بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں میڈیا کے دوستوں کا بھی شکر اگزار ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اور اس چیز کو جو ہے وہ آگے ہائر اتھارٹیس تک پہنچا رہے ہیں ہمارے پاس جی رات کو ایڈی جی صاحب آئے تھے تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ معاملات ڈسکس بھی ہوئے ہماری طرف سے وہی جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ بڑی جائز مطالبات ہیں جن میں ایک سب سے پہلا جو ہے وہ ریگلوریزیشن ہے اس کے بعد پچھلے تین سالوں سے نام ملنے والا جو ہے سلری انکریمنٹ ہے اور اس کے بعد ہمارا فرد اور میوٹیشن شیئر ہے ان میں ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ان میں کچھ چیزیں جو ہیں جو ڈیلیور کی جا سکتی ہیں فوری طور پر وہ کائنڈلی ہمیں ٹینجیبل فارم میں ہمیں ڈیلیور کریں نہ کہ اس طرح کے جو کہ پہلے سے ہسٹری رہی ہے کہ جسٹ وعدے ہوتے رہے ہیں لیکن ان وعدوں کو پورا نہیں کیا جاتا رہا اور وہ بھی کائنڈلی اسی طرح ابھی بھی نہ کیا جائے جو چیزیں ڈیلیور کی جا سکتی ہیں جن میں سلری انکریمنٹ ہے اور فرداد میوٹیشن شیئر ہے کچھ چیزیں ہمیں ڈیلیور کریں اور جو ٹائم لینے والی چیزیں ہیں جو ریگولرزیشن ہے اس کے اوپر وہ ایک ریزنیبل ٹائم لیں اور وہ سٹاف جو پچھلے دس سالوں سے دن رات اپنی تمام ہائر منیجمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے اور انہوں نے مل کے اس سسٹم کو بنایا ہے ان کو اس میں فزیلیٹیٹ کریں اور مل کے اس سسٹم کو بہتری کی طرف ہم لے کے چلیں جی بلکہ جیسے آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ جو انتظامیاں کو چاہیے کہ ایک تو ہمارے جو جائد مطالبات ہے جو پورے ہو سکتے ہیں ان کو تاکہ پورا کیا جائے اور جن کا ٹائم لگتا ہے وہ ایک ریزنیبل ٹائم لیا جائے تاکہ وہ بھی اس ٹائم کے اندر پورے کیا جائے اس حوالے سے اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں آپ بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا جو جو مطالبات ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو آگے کس ساتھ تک آپ جائیں گے جی میں ارازی ریکارڈ سینٹر فیصلبارڈ ڈیویین سے آیا ہوں اور میں بھی یہی اپنا جو بنیادی حقوق ہے جو ہم دس سال سے ہم نے اس ڈپارٹمنٹ کو اپنا حکیمتی وقت جو ہے وہ دے دیئے اور اب ہم اس قابل نہیں رہے ہم کسی اور ڈپارٹمنٹ موو کر سیں گے تو ہمارا صرف ایک ہی سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں فوری طور پر سروس سیکچر دے کے مستقیل کر دیں اور جتنے جس طرح دوسرے سرکاری ملازمین کو مراد دی جاتی ہیں وہ بھی ہمیں دے دی جائیں ٹھیک ایرازی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین ہیں جو کہ سرابہ احتجاج بنے ہوئے ہیں ان کے دھڑنے کو آج دوسرا روز ہے اور مطالبات کے حق میں یہ سرابہ احتجاج بنے ہوئے ہیں شبیر حیدر زفر ہمیں آگاہ کریں تے تفصیلات سے بہت شکریہ آپ کا